اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا باس انقلاب اسلامی میں فصل حفتم افکار امام و روش مبارزاتی امام میں تھی آخری عنوان انہوں نے محبوبیت و نفوذ مردمی امام قرار دیا ہے اس وقت انقلاب اسلامی میں تاریخ انقلاب کے ساتھ ساتھ موجودہ صورت حال بھی توجہ طلب ہے کہ انتخابات معمول کے ہوئے ہیں دو انتخابات پارلیمان کے اور خبرگان کے اور جیسا پہلے بارہا اشارہ کیا ہے کہ ان انتخابات میں زیادہ اہمیت خبرگان کو تھی پارلیمان کے انتخابات معمول کے مطابق تھے لیکن خبرگان کو اس دورے میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی اور اجلاس خبرگان کے لیے دونوں طرف دو رقیب فریق جو ہیں یا دیگر طبقات انہوں نے پارلیمانی انتخابات سے زیادہ سرمایہ کاری خبرگان کے الیکشن میں کی ہے اس ذہنیت کے ساتھ کہ اس مجلس خبرگان نے جو ابھی منتخاب ہوئی ہے اس نے انقلاب کے لیے وہاں ایران کے لیے اہم فیصلے کرنے ہیں ان کے اندازوں کے مطابق کے جیسا سراحت سے کہا ہے انہوں نے رفزن جانی صاحب کے بقول کہ یہ سرنوش ساز فیصلہ کن خبرگان ہوگی یہ جو مجلس خبرگان ہیں چونکہ اس سے پہلے خبرگان کو اتنا سخت امتحان نہیں دینا پڑا حتی امام کے بعد بھی امام کے بعد ایک سخت وقت تھا لیکن حالات ایسے نہیں تھے جیسے ابھی ہیں امام کے بعد امام کی رہلت سے اور امام کی رہلت سے پہلے جو جنگ تھی ان حالات میں انقلابیت اروج پر تھی زور پر تھی اور مجموعی طور پر حالات انقلابی نویت کے تھے اگر جے امام کے بعد یہ مشکل تھی کہ کس کو امام کے جگہ پر جہنشین بنائیں یہ کنفیجن تھی چونکہ کوئی واضح چہرہ نمائی نظر نہیں آ رہا تھا لہٰذا بعضوں کے ذہن مختلف سمت میں جا رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے وہ مرحلہ آسان کیا اور مناسب ترین شخصیت رہبری کے لئے ان کا نام پیش ہوا اور بیعت کی گئی ان کے ہاتھ پر اور وہ مرحلہ اس طرح آسانی سے تیہ ہو گیا اس وقت جو محاسبات ہیں ملک کے اندر اور باہر وہ یہ کہ رہبر معظم خدا وانتبارک وطالہ انشاءاللہ انہیں محفوظ فرمائے و سلامت رکھیں ان کے بارے میں حدث و گمان ان کے ہیں کہ ان کی مجلس کو پھر رہبر انتخاب کرنا پڑے گا ایک اور دفعہ تشخیص دینا پڑے گا پیشنگویاں ہیں ان کی یہ اور دوسرا جو رفسنجانی صاحب کا گروہ ہے جس کی وہ قیادت کر رہے ہیں ان کے نزدیک ممکن ہے رہبر کی موجودگی میں ہی انہیں یہ کام کرنا پڑے جو منصوبہ ہے ان کا جس کے لیے تیاریاں کی گئی تھی کہ وہ ناکام ہو گیا ہے کچھ ایسے چہرے لانا چاہتے تھے سامنے جن کے ذریعے سے رہبر کی موجودگی میں ہی خبرگان کے ذریعے اپنے راستے سے بڑی رکاوٹ ہٹانا چاہتے ہیں جو لوگ انقلاب کی راہ سے دور ہیں یا انقلاب پر اب ان کا ایمان نہیں ہے اور صرف مادی سوچ رکھتے ہیں ایرانیت کے قائل ہیں کومپرستی کے قائل ہیں یا لیبرل ذہنیت کے ہیں ان لوگوں کی راہ میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ رہبر ہی ہیں چونکہ رہبر انقلاب سے دسبردار نہیں ہے کسی قیمت پر دسبردار نہیں ہے یعنی ایران کا جو ماحول اور رنگ ہے اسے انقلابی ہی رکھنا چاہتے ہیں رہبر اور انقلابی اصولوں پر حکومت سیاست نظام سب انقلابی اصولوں پر ہو ولایت فقی کے محور میں ہو سب کچھ ہو لیبرل طبقہ یا کومپرست مذہبی کومپرست ان کے تخیل میں یہ ہے کہ انقلابیت ختم ہونی چاہیے اور ایرانیت زیادہ نمائیہ ہو اور جمہوریت ولایت فقی کی جگہ جمہوریت کو زیادہ ہم پرچار کریں تاکہ دوسری دنیا سے رابطہ رکھ سکیں ایک مشکل انہوں لگتی ہے کہ باقی ساری دنیا جمہوری ہیں اور ہم تابع ولایت ہیں اور ایک نظام ولایت کا پیروکار ہو باقی ساری دنیا جمہوریت کے تحت ہو تو رابطہ اس طرح سے برقرار نہیں ہوتا اس لیے یہ جمہوریت پسند ہیں اور انقلابیت کے بجائے چاہتے ہیں کہ لبرلزم ہو ولایت کے جانشین جمہوریت ہو جائے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ رکاوٹ ابھی موجودہ خبرگان کے ذریعے ہم حال کر سکتے ہیں انہوں نے برپور طریقے سے سرمایہ کاری کی تھی کہ خبرگان میں ایسے افراد عورتیں پہلی دفعہ عورتوں کے نام لکھوائے خبرگان میں خبرگان کے الیکشن کے لیے خواتین کانڈیڈیٹ بنی اور جبکہ اس کے قانون میں شرط ہے کہ مجدہد ہونا چاہیے اور مجدہد بھی فارغ تحصیل رسمی حوزہ علمیہ کا مسلم مجدہد بن سکتا ہے کانڈیڈیٹ خبرگان کا اس کے باوجود خواتین نے بھی نام لکھوائے کسرت سے اور عام لوگوں نے جو تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے نہ حوزے کے تعلیم یافتہ ہیں نہ دانشگاہ کے تعلیم یافتہ ہیں ایک بڑی تعداد دانشگاہی تعلیم یافتہ نے نام لکھوائے اور کچھ معممین نے علماء جو لباس علماء میں ہیں انہوں نے نام لکھوائے ان میں سے کچھ مجتہدین تھے اور کچھ کچھ صرف شوق تھا مجتہدونے کا مجتہد نہیں تھے برپورتی کے سے ہزاروں افراد نے نام لکھوائے خبرگان کے اندر تاکہ ایک ہرج و مرج پیدا ہو ایک فضاء ایسی درہم برہم بنا دی جائے جس میں نامناسب افراد چہرے اسی ہرج و مرج میں شور میں بھیڑ میں کچھ ایسے افراد جنہیں وہ چاہتے ہیں خبرکان تک پہنچانا وہ پہنچ جائیں جس کے مقابلے میں رہبر معظم مسلسل گزشتہ کم از کم ایک سال سے یہ اسرار کر رہے ہیں کہ نفوزی اس وقت خطر نفوز زیادہ ہے اور چاہتے ہیں ایسے افراد کو ملکی تقدیر میں داخل کرنا انہیں اہم عودوں پہ پہنچانا اہم اداروں کے اندر ان کی رکنیت عضویت بحال کرنا یہ پالیسی کے تحت ہو رہا ہے خوب اس وقت سب سے زیادہ اہمیت ان کے لیے بھائیں کے خبرکان صرف تشخیص رہبری میں با اختیار ادارہ ہے اس کے علاوہ ملکی نہ بجٹ سے اس کو سروکار ہے نہ باقی انتظامیاں سے نہ اسکری شعبوں سے نہ بیت المال سے بے اختیار ادارہ ہے خود بلکہ اپنا بجٹ بھی ان کا مشکل میں رہتے ہیں گورمنٹ ان کو تھوڑا بجٹ دیتی ہے لیکن جو اہم فیصلہ انہیں کرنا ہوتا ہے وہ تشخیص رہبری ہے اس لیے پہلا نفوز کے لیے اقدام اس کونسل کے اندر زمینہ سازی کی گئی کہ اس کونسل میں نفوزی افراد آ جائیں لباس علماء میں ہوں یا حضوی ہوں بے شک لیکن نفوزی ہوں اور اس کے لیے اچھا خاصا انتظام احتمام کیا گیا جیسے ناکام بنا دیا گیا اور اس وقت مجموعی طور پر شاید تین افراد اس جرگے کے منتخابوں ہیں کہ انہیں نفوزی نہیں کہا جا سکتا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس طبقے کے رف سنجانی صاحب کی طرف مائل ہیں ذہنیت رکھتے ہیں سر کی مجتحد ہیں وہ بھی اور اچھی شورت رکھتے ہیں اچھے شخصیت کے مالک ہیں لیکن فکری رجحان ان کا اس طرف ہے باقی جو انتخاب ہوئے ہیں وہ سب مناسب لوگ اور گزشتہ افراد ہی تقریباً تقرار ہوئے ہیں مجلس خبرگان میں نفوزی داخل کرنا مجلس خبرگان میں یہ پلاننگ ان کی ناکام ہو گئی ہے پہلے ہی ناکام ہو گئی تھی چونکہ ان کی صلاحیت ہی رد کر دی گئی تھی انہیں اس قابل نہیں قرار دیا گیا تھا کہ یہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں نا اہل امیدوار قرار دے کر انہیں انتخابات کی دور سے ہی باہر کر دیا گیا تھا اس کے بعد دوسرا مرحلہ ان کا یہ تھا کہ اگر اپنے نفوزی داخل نہیں کر سکتے تو ایسے افراد داخل کریں جو آلات کے مطابق رہبری کی تبدیلی کا فیصلہ کر سکیں خبرگان میں بیٹھ کر یہ باس چھیڑ سکیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا موجودہ رہبر کی رہبری یا ان کے طریقہ اکار ملک مفاد میں ہیں نہیں ہیں خطے کے حالات کیا تقاضہ رکھتے ہیں رہبر کا موقف کیا ہے یعنی اس طرح سے متنازے بنائیں ایسے افراد جو رہبر کے موقف کو متنازے بنا دیں کہ یہ موقف موجودہ حالات کے مطابق نہیں ہے ہمیں فلسطین کی امایت نہیں کرنی چاہیے ہمیں لبنان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ہمیں بہرین یا یمن میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے جو چاہتا ہے امریکہ اور خطے کے کہ ایران مکمل طور پر مشرع کے وسطہ یا کسی بھی ایران کے علاوہ کسی جگہ ایران کا عمل دخل نہ ہو یہ ان کی منشاہ خواہش اور یہی یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مشکلات ایران کے لیے ہیں اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ گویا یہ موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے ایران کے لیے مشکلات ہیں اور پالیسیوں کا منبع رہبر ہیں اس لیے متنازع قرار دیں باس کریں بلکہ اسی گروہ میں سے ایک ایسا مرتد طبقہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ حتی امام خمینی کے جتنے افکار ہیں انہیں سب زیر باس لائیں مناظریں ہوں ان کے آیا وہ صحیح ہیں نہیں ہیں یہ خاتمی صدر خاتمی کے زمانے میں یہ باس چھیڑنی کی کوشش کی کہ امام خمینی کے افکار اصلاً سرے سے درست بھی ہیں یا درست نہیں ہیں یہ باس کی جائز باقیدہ پیش کیا جائے مناظرے کروائے جائیں یعنی متنازع بنا دیا جائے جب امام کی آرہ آئیں گے لوگوں سے پوچھیں گے جی آپ بتائیں یہ امام خمینی کے لائے ٹھیک تھی نہیں تھی لوگ قضاوت کریں رہبر کے بارے میں یہ حربہ ہے یہ ان ایک سو اٹھانوے روشوں میں سے مخملی انقلاب کے لیے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ آپ رہبروں کے آرہ افکار فیصلوں کو متنازع بنا دیں رائے امام میں ان کو متنازع شخصیت اور متنازع بیان اور متنازع موقف کے طور پر پیش کریں گے فلاں ایسے کہتے ہیں یہ ایسے کہتے ہیں اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں اس بارے میں کئی رائے پائی جاتی ہیں یہ خود ایک حربہ ہے انقلابی فضاء کے لیے اس کو ختم کیا جائے اس لیے یہ تیاری تھی ان کی کہ ہم یعنی رہبر کے پالیسیوں کو متنازع قرار دے کر پھر آ جائیں گے خود شخصیت رہبر پر اور کم از کم خبرگان کے ذریعے یہ باس چھیڑ سکتے ہیں کہ یہ بھی ناکام رہا ان کا حربہ کہ وہ افراد جو یہ گستاخی کر سکتے تھے وہ بھی باہر رہ گئے ہیں صلاحیت ان کی تائید نہیں ہوئی یہ دوسرا مرحلہ تھا پہلا مرحلہ نفوزی دوسرا مرحلہ خبرگان کے اندر ایسے افراد کا لانہ جو گستاخی کریں اور متنازع بنائیں رہبر کو اور شخصیت رہبر اور رہبر کے تحت چلنے والے ادارے کچھ ایسے ادارے ہیں ایران میں جو حکومت حکومت کے تحت نہیں ہیں رہبری کے تحت ہیں جیسے ریڈیو ٹی وی ہیں مختلف 35 چینل یا اس سے زیادہ ہیں شاید یہ سب گورمنٹ کے تحت نہیں ہیں یہ رہبر کے منتخاب نمائندے کے تحت چلتے ہیں اس طرح بہت سارے ادارے ہیں ایران کے اندر جہاں حکومتی عمل دخل نہیں ہیں ان ریڈیو ٹی وی کو اپنے اختیار میں لینا یا آہ قضائیہ عدالت عدالت عظمہ عدالتی نظام یہ رہبر کے اندر ہیں یہ حکومت سے مربوط نہیں ہیں اور ظاہر ہے یہ دو بہت ہی اہم ادارے ہیں ان کے ذریعے سے آہ یعنی انہیں متنازع بنایا جائے نظام عدالت کو متنازع بنایا جائے ریڈیو ٹی وی کے انتظامی نظام کو متنازع بنایا جائے فوج اور سپاہ یہ حکومت کے اندر نہیں ہیں تمام مسلح فورسز یہ رہبر کے اختیار میں ہیں حکومت کے اختیار میں نہیں ہے پریزیڈنٹ اور کابینہ کا اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا پولیس وقتی طور پر آہ حوالے کی جاتی ہے رہبری کی طرف سے خصوصی اختیارات پولیس کے بارے میں دیے جاتے ہیں وزارت داخلہ کو لیکن وہاں بھی عزل و نصب نہیں کر سکتے وہ یعنی پولیس کا کمانڈر نہیں بنا سکتے صدر نہیں بنا سکتا وزیر داخلہ نہیں بنا سکتا جس طرح دیگر دنیا میں ہیں وہاں نہیں ہیں یہ بھی رہبر کے اندر ہے پولیس بھی فوج بھی سپاہ بھی عدالت پورا عدالتی سسٹم اور ریڈیو ٹی وی اور اس طرح کے پھر اور زیلی ادارے ہیں بہت سارے جو رہبری کے اختیار میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے رہبری کے اختیار سے نکلیں اور ان کے پاس آئیں یا حکومت کے تحت ہوں تاکہ حکومت میں عوامی نمائندے منتخاب ہو کے آتے ہیں اور ہر دفعہ چینج ہوتے ہیں ہر قسم کی ووٹ سے بن سکتے ہیں لہٰذا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر حکومتوں کے اختیار میں ہوں یہ ادارے تو آج نہیں تو اگلے پانچ سالے میں یا چار سالہ حکومت میں ان اداروں تک رسائی ہو سکتی ہے دوسری یہ پلاننگ کی گئی تھی کہ ہم متنازع قرار دیں رہبر کی پالیسیاں رہبر کے محتید چلنے والے اختیارات میں چلنے والے ادارے ان کے اختیارات ان کے اہم اقدامات کو متنازع قرار دیں اور نہایتاں آ کر اس طرح پھر خود رہبری تک بات لے آئے ہم رہبر تک کہ چونکہ یہ ادارے جن کے اندر یہ مشکلات ہیں یہ رہبر کے تحت ہیں اس وجہ سے اب رہبری کو زیرے سوال لے آیا یہ ایک یہ دوسرا مرحلہ تھا اس کے لیے محنتخب ٹیم تھی ان کے پاس جو یہ کام کریں اور کمانڈر ان کے بھی رف سنجانی تھے نفوزیوں کے بھی اور ان کے بھی کہ زیرے خبرگان میں رف سنجانی ہیں اور یہ وہاں کمانڈ کریں گے اور باس چھیڑیں گے اور دوسرے تفسرے کریں گے ہر ادارے کے بارے میں ہر محکمے کے بارے میں اور تیسری جو ان کی سازش تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم جس ان پہلی دونوں میں ناکام ہو گئے ہیں نہ نفوزی داخل کر سکے ہیں اور نہ یہ گستاخ لوگ تیسرا حربہ یہ تھا کہ اگر ہم امارے لوگ نہیں آ سکتے خبرگان میں چونکہ سخت فلٹر آگے لگے ہوئے ہیں ان سے گزرنا بہت سخت ہے امام خمینی کا پوتا نہیں گزر سکا اس فلٹر سے بہت زور لگا کر انہوں نے دیکھا لیکن انہیں اس فلٹر سے آگے نہیں جا سکا اس سے مایوسی ہوئی انہیں تو انہوں نے تیسرا حربہ اپنایا اور وہ یہ کہ خبرگان کے اندر جو اہم ستون ہیں نظام کے ولایت کے خبرگان کے اندر ان کو خبرگان سے باہر کیا جائے یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ جس میں انہیں تھوڑی سی کامیابی ہوئی ہے اور اس مرحلے میں ملک اندر بھی اور ملک سے باہر بھی مل کے سب نے فضا بنائی ماحول بنایا جس میں دو اہم شخصیات جو جن کے بارے میں پہلے سے بیان کیا ہوا تھا کہ بی بی سی نے ان کو ہرانے کے لیے فرمولا دیا تھا وہ فرمولا مؤثر ثابت ہوا اور دو شخصیات خبرگان میں منتخب نہیں ہو سکیں ایک استاد مسمع یزدی حفظ اللہ اور دوسرے محمد یزدی جو اس وقت خبرگان کے رئیس ہیں اس وقت موجودہ خبرگان کے رئیس ہیں وہ بھی مطلوبہ ووٹ نہیں لے سکے کافی ووٹ لیے ہیں لیکن پہلے سولہ افراد میں نہیں ہیں یہ دونوں اور ان کی جگہ پر تین افراد اور دوسری گروہ کے الیکٹ ہو گئے ہیں یہ انہوں نہیں کام کیا چونکہ خبرگان کے اندر جیسے عام طبقات میں افراد میں فرق ہوتا ہے ایک جیسے نہیں ہوتے افراد جیسے علی علیہ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ ویسے تو بہت بھیڑ تھی امیر المومنین کے لشکر میں بھی بہت رش تھا بھیڑ تھی اور فوج میں اور ساتھیوں میں اور عوام میں لیکن ان سب کو دیکھتے تھے امیر المومنین تو امار کو ڈھونڈتے تھے ان میں کوئی امار ہو یا کوئی مالے کے اشتر ہو ان میں ایک امیر المومنین کے بہت ہی اچھے ساتھی تھے صحابی امیر المومنین کے ساسا انہیں بہت وفادار بھی تھے انہیں بھیجا امیر المومنین نے خوارج کو جا کے آگاہ کریں اور ان کی اصلہ شکنی کریں جو اقدام خوارج کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیں ان کو بہلائیں اور تاکہ چھوڑیں اپنی زد سے بھاز آئیں اور یہ کام نہیں کر سکے ساسا واپس آئے تھے بہت اچھے کردار شخصیت فکر وفاداری سب کچھ اچھی تھی لیکن یہ سکل نہیں تھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ مخالفین کے سامنے باردار بات کرنا مؤثر بات کرنا قانے کنندہ بات کرنا یہ نہیں کر سکے امیر المومنین نے بہت ڈھانٹا بھی ہونے یہ یہ کیا صلاحیت ہے آپ کی اتنا کام بھی نہیں کر سکتے آپ کے جا کے مخالف جماعت کے سامنے تقریر کر سکو پھر ان کی جگہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کے آپ جا کر اور انہوں نے بہت فساحت کے ساتھ مؤثر طریقے سے گفتگو کی جس میں جس کا اثر بھی ہوا عبداللہ ابن عباس کی تقریر کے بعد ایک گروہ الگ ہو گیا خوارج کے ساف سے لیکن ساسا یہ کام نہیں کر سکے فرق ہوتا ہے افراد کی جذبوں میں فرق ہوتا ہے جورتوں میں فرق ہوتا ہے بعض افراد میں جورت نہیں ہوتی شجاعت نہیں ہوتی دلیری نہیں ہوتی اقدام نہیں کر سکتے فیصلے نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے ووٹ دے سکتے ہیں حمایت کر سکتے ہیں ساتھ چل سکتے ہیں لیکن جورت سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ تین شخصیات جن کا انہوں نے نام لیا تھا یہ در حقیقت وہ تین ستون تھے جو خصوصاً یہ دو شخصیات ایک آگئے جنتی اور آگئے مصباح یزدی یہ دونوں یہ سپر تھے انقلاب کے اور رہبری کے اور ابھی بھی ہیں خدا تعالیٰ دونوں کو حفظ کرے سب کو انشاءاللہ ابھی بھی یہ سپر ہیں انہوں نے سب سے بڑی قربانی ان دونوں نے دی ہے انہوں نے یعنی یہ زندہ شہدہ میں سے ہیں یہ وہ شہید ہیں جنہیں روزانہ شہید کیا جاتا ہے نہ کہ ایک دفعہ ہر روز قتل کیا جاتا ہے ان کی شخصیت کشی ان کی کردار کشی ان پر حملے ان کے پارے میں حد تاکی گستاخی پروپگنڈا تحمد پہتان حقاً قرآن کریم کی جو صفات ہیں کہ لا یخاف لائمت اللائم لومت اللائم یہ اسی کا مصداق ہیں یہ دونوں ذرا برابر پروا نہیں ہے ان کو ملامتوں کی اور صبح و شام ہوتی ہیں پورے ایران میں لوگ ان کو مطبوعات میں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں خواس کے اندر ہوتی ہیں اور ایسے ایسے افراد جنہیں نہیں یہ اقدام کرنا چاہئے وہ بھی ان کی کردار کشی کرتے ہیں چونکہ امرنگ ہو جاتے ہیں جب ایک کسی کے خلاف ایک فضا بنتی ہے تو دوسرے بھی اس میں اپنا بول بولتے ہیں ایسے افراد جو حضرت استاد مصباح کے مثلا دوستوں میں سے ہیں ساتھیوں میں سے ہیں ان کے ہم کلاسی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم فکری بھی رکھتے ہیں لیکن جب اس یلغار کی زد میں آئے استاد مصباح تو وہ بھی بعض ساتھ چھوڑ گئے اور بعض مخالف ہو گئے ان کے اور بیانات دینا شروع کر دیئے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے جب ایک شخصیت کے خلاف ماحول بنتا ہے تو دوسرے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہم تعلقات اللہ کر لیں کہ کہیں ہمارے بارے میں یہ ساری ملامتیں ہمیں بھی نہ شروع ہو جائیں اس لیے انہوں نے دوری اختیار کر لی اور اشارے کے نائے میں ایسے بیانات دینا کہ جیسے گویا وہ بھی مضمت کرنے والوں میں شامل ہیں جو بہت دلیر بے باق شجا جری رہبری کے مسئلے میں نظام کے مسئلے میں ولایت فقی کے مسئلے میں ذرا برابر جس شخص میں لچک نہیں ہے ذرا برابر جس طرح رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی دین کے بارے میں حدود خدا کے بارے میں ذرا برابر لچک نہیں ہے ذرا برابر اور جتنی مشکلات امیر المومنین کے لیے پیدا ہوئیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ لچکدار نہیں تھی سیاست لچکدار ہو تو کامیاب ہوتی ہے اگر لوگ دندار نہ ہوں اور سیاست کی جائے غیر دندار طبقے میں تو اس پالیسی کا نام یہ لچکدار مغیرہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا امیر المومنین کی حکومت بنتے ہی اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں یہ چلنے والی حکومت نہیں ہے یہ نہیں چلے گی چونکہ دونوں مزاج پتا تھے مغیرہ کو عوام کیا چاہتے ہیں رہنما کیا چاہتے ہیں دونوں کی سمت بالکل الگ الگ ہے تو اس نے کہا یہ نہیں چلے گی یہ حکومت چونکہ امیر المومنین میں ذرا برابر لچک نہیں ہے عدالت انصاف حق حدود خدا کے متعلق ذرا برابر لچک نہیں ہے وہ امیر المومنین جو اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس قدر شدت سے پیش آتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ امیر المومنین نحجب لاغہ میں فرماتے ہیں کہ عقیل کے بیٹے بچے اتنے بھوکے تھے ان کی رنگتیں سیاہ ہو چکی تھیں اور ان کے پیٹ پسلیوں سے جڑے ہوئے تھے جلے ہوئے بچے نظراتیں بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے کثیر والاولاد تھے عقیل اور بچوں کی یہ آلہ تھے یہی حضرت مسلم اور دوسرے بھائی ان کے کثیر تھے یہ اس فضاء میں پلے ہیں حضرت مسلم اس فقر کے محل میں پلے ہیں ایسے فقر کے محل میں کے چچا حاکم ہیں حاکم ہیں وقت علی ہیں اور بھائی کے بیٹے بھوکے ہیں ایسی شخصیت کہ بیت المال ان کے پاس ہے کسی بھی عنوان سے کسی بھی باب سے چونکہ خود صاحب فتوہ بھی ہیں اس کو بیت المال کو کسی بھی عنوان سے حلال جائز قرار دے کر فقیر کا عنوان مستحق کا عنوان فلان کا عنوان قرار دے کر رسول اللہ نے تعلیف قلوب کے لیے ابو سفیان کو سارا مل بیت المال دے دیا مال غنیمت جنگ حنین کا سارا مال غنیمت ابو سفیان کو دے دیا تعلیف قلوب کے لیے اور امیر المومنین نے ایک کلو آٹا نہیں دیا عقیل کو اپنے بھائی کو کھجور نہیں دیں کھجور پیت المال میں ایک بڑا زخیرہ کھجوروں کا تھا اور وہ یہی مانگتے تھے یہ آٹا اور کھجوریں دے دیں جو کھانا تھا ان کا روز مرہ کا یہ دے دیں حد مقرر سے زیادہ دیں چونکہ بچے زیادہ تھے وہ نہیں کر پاتے تھے امیر المومنین نے نہیں دیا خوب اس طرح سے شدت امیر المومنین نے دیکھا اپنے خاندان کے اندر کسی کے پاس بیت المال کی کوئی چیز موجود ہے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے تو کہاں کہ یہ بیت المال جو آپ نے مقرر کیا ہے مسئول اس نے آریتن دی ہے تھوڑی دیر کے لیے استعمال کے لیے بیت المال سے اٹھا کے یہ شاید اس نے دے دی ہے فوراں امیر المومنین نے اسے بلا کے تنبیہ کی اور شاید عزل کیا اس کو کہ تُو خائن ہے بیت المال میں تجھے حق نہیں بنتا ہے خب اس غیر لچکدار رویہ سے لیبرل عوام کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی اسلامی حکومت مسلمان لوگوں کے لیے ہے مومن لوگوں کے لیے ہے اسلامی حکومت لیبرل لوگوں کے لیے نہیں ہے بے دینوں کے لیے نہیں ہے اسلام مسلمانوں کے لیے اسلام ہے جو دین کو قبول کرتے ہیں دین کو ایمان رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر حدودِ خدا کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں ان کے لئے دینی حکومت دوسروں کے لئے نہیں یہ شخصیات انقلاب کے ستون ہیں سپر ہیں اور جرت کے ساتھ جہاں کوئی یلغار ہوتی ہے اس کو تشخیص دیتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں یہ جتنی ناکامیاں ہیں ایک دفعہ نہیں انقلاب اسلامی ابھی چالیس سال کے لگ بگ ہیں یہ شاید چوتھے یا پانچمیں الیکشن ہیں پانچمیں یہ چھٹے الیکشن ہیں خبرگان کے اور اسی طرح پارلیمان کے اور ریاست کے صدارت کے انتخابات چالیس کے قریب انتخابات ہو چکے ہیں ابھی ان تمام انتخابات میں یہ پالیسیاں رہی ہیں نفوضی داخل کیے جائیں نااہل داخل کیے جائیں لیبرل داخل کیے جائیں اور اس طرح الیکشن کے ماحول کو فائدہ اٹھایا جائے اسے اور وہاں ایک شخصیت ہے جس جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں شیخ احمد جنتی ہے سپر ہیں کسی بھی ایسے فرد کو آگے جانے نہیں دیا جو ناہل ہے دشمن انقلاب ہے مخالف انقلاب ہے زد انقلاب ہے نالائک ہے انقلابی ہے لیکن نالائک ہے ایسے کسی فرد کو جانے نہیں دیا آگے اس لیے ان کی جانی دشمن ہیں اس وقت یہ طبقہ انہیں پوری توانائی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ یہ باہر رہ جائیں تاکہ کل کلا اگر مجلس خبرکان میں کوئی ایسی باس چھڑتی ہے تو وہ افراد جو فوراں موقف اپناتے ہیں اور دوسروں کو خاموش کرا دیتے ہیں چپ کرا دیتے ہیں بعض ایسے ہیں جو مروت میں ہوتے ہیں بعض ایسے ہیں جو ججک میں ہوتے ہیں بعض ایسے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے بات کرنا نہیں آتی کم لوگ ہوتے ہیں صلاحیت بھی ہو جذبہ بھی ہو شجاعت بھی ہو فداکاری بھی ہو درد ہو جن کے اندر اتنا انہیں باہر رکھا جائے جن میں سے آغای جنتی وہ منتقب ہو گئے ہیں لیکن دوسری دو شخصیتوں کو تہران کے حلقے میں تھے اور انہیں وہ لازم ووٹ نہیں ملے اس الیکشن میں زیادہ توجہ خبرگان کے اوپر تھی چونکہ جو نقشے آئندہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے وہ سارے خبرگان کے ذریعے پارلیمان کے بجائے خبرگان پر زیادہ توجہ تھی پارلیمانی الیکشن زمنی تھا گویا پہلے برعکس ہوتا تھا خبرگان کا الیکشن زمنی ہوتا تھا اور اس میں زیادہ دلچسپی بھی لوگ نہیں لیتے تھے شرکت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی خبرگان کے الیکشن میں اس دفعہ سب سے زیادہ شرکت خبرگان کے لیے ہوئی ہے اور اساسیت بھی تھی اور انہی منصوبوں کی خاطر اس پس منظر کی وجہ سے خبرگان کو اہمیت دی گئی کہ خوب پھر بھی کوئی ایسا بہران کھڑا نہیں ہوا دو شخصیات اگر نہیں ہوئے منتخب تو اس سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی ایسی جس سے ہم یہ سمجھیں گے انقلاب خطرے میں ہیں یا رہبری خطرے میں ہیں یا رہبر تنہا ہو گئے ہیں بلاخر ایسی سپرخیں موجود ہیں انشاءاللہ تہران میں ویسے پارلیمان کے الیکشن میں مجموعی طور پر جو اصولگرہ دو گروہ میں تقسیم ہیں باقی دنیا میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے کنزرویٹیو اور ریڈیکل افراد تجدد پسند اور قدامت پسند یہ سیاسی اسطلاحیں ہیں اصلاح طلب اور قدامت پسند مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ موجودہ حالت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں موجودہ پالیسیاں قانون آئین ان کو قدامت پسند کہا جاتا ہے یا محافظہ کار یا کنزرویٹیو ایران میں ان کو اصولگرہ کہا جاتا ہے دوسرے وہ گروہ ہوتے ہیں جو اس موجودہ حالت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں آئین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں قانون میں پالیسیوں میں ڈھانچے میں کچھ شعبوں میں تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں ریڈیکل کہتے ہیں یا تجدد طلب ایران میں ان کو اصلاح پسند کہتے ہیں دونوں ہی انقلاب سے وابستہ ہیں مخالف انقلاب نہیں ہے لیکن دو قسمیں ہیں انقلابیوں کی ایک انقلابی ہیں جن کا رجحان زیادہ دین کی طرف ہے اور انقلاب کی طرف ہے دوسرے زیادہ رجحان ان کا انقلاب انقلابی ہیں انقلاب سے وابستہ ہیں لیکن زیادہ رجحان ان کا مغربی سیاست کی طرف مغرب کی طرف زیادہ رجحان ہے کہ ہم مغرب سے قریب تار ہوں تعلقات ان کے ساتھ زیادہ رکھیں ہم پورے ملک میں جو اصول گراج ان کو کہتے ہیں یا قدامت پراست وہی جیتے ہیں یعنی پارلیمان میں اکثریت اس وقت بھی ان کی یا نئی پارلیمان میں لیکن تہران میں کوئی سیٹ نہیں لے سکے ایک بھی تہران میں مکمل طور پر اسلاح پسند جیتے ہیں تیس سیٹیں ہیں تہران کی اور وہ ساری کی ساری انہی کو ملی ہیں اس میں بعض لوگوں کا ہارنا یہ خلاف توقع ہے یعنی یہ عجیب غریب قسم کا نتیجہ تہران میں نکلا ہے ممکن دھاندلی بھی ہوئی چونکہ انہوں نے تیع کیا ہوا تھا ان کو باہر کرنے کا آزم کیا ہوا تھا درپردہ واللہ عالم لیکن بہتی غیر طبیعی نتیجہ نکلا ہے تہران کا پارلیمان میں مکمل طور پر اسلاح پسند کامیاب ہوا غیر طبیعی عمل ہوا کہ کس جگہ ہوا ہے وہ وڈ کاسٹنگ میں ہوا ہے کوئی زیر زمین در پس منظر میں کچھ سلسلہ رہا ہے باہر کے اب یہ ابھی سامنے آئیں گے حالات تو معلوم ہوگا کیونکہ باقی جو ملک میں نتائج نکلیں وہ متوقع نتائج تھے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن تیران میں مکمل طور پر غیر طبعی نتیجہ نکلا ہے جس میں یہی دو شخصیات بھی تیران میں کانڈیڈیٹ تھے آگا یہ مصباہ یزدی اور آگا یہ محمد یزدی یہ بھی تیران سے ہی ہارے ہیں بارکیف تیران میں کوئی اب نارمل مسئلہ ہے ممگنے ووٹ کاسٹنگ میں ووٹ گننے میں کچھ عرکت کی گئی ہو یا اس سے پہلے کچھ ایسے سلسلے ہوں جن کی وجہ سے یہ کچھ اور بھی بارکیف سیاست کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے یہ ہم تیہ کریں وہ نکتہ ہی دیگر یہ کہ جب بھی اب یہ خود ایک نتیجہ ہے یہ عبرت کے لیے اس پہلو کو نظر میں رکھیں کہ انتخابات عوام نے ووٹ عوام نے دینا ہے چننا مجتحد کو ہے آگا مصباہ کا اختیار عوام کو دے دیا گیا ہے کہ عوام دیکھیں کہ آگا مصباہ کیا ہے انتخابات اسی کو کہتے ہیں عوام کی ہاتھ میں مجتحد کی دھڑی عوام کے ہاتھ میں پھر عوام جدر میں ارضیہ لے جائیں اس کو چونکہ عوام کو تو کسی طرف بھی روح ہو جاتا ہے عوام کا برفرض یہ الیکشن درست ہوئے ہیں خب تو بھی انسان اگر دیکھے تو مثلا رف سنجانی عوام کے پسندیدہ محبوب لیڈر بن گئے ہیں آگا مصباہ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو عوام جب بھی چنیں گے ایسا ہی چنیں گے فرق نہیں پڑتا کہ اگر رسول اللہ کے اہد میں بھی الیکشن ہوتے تو علی علیہ السلام سب سے پہلے شکاست خوردہ کانڈیڈیٹس میں سے امیر المومنین ہوتے ہیں انہیں ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا تھا جس شخصیت نے دفاع کیا رسول اللہ کا بارہ سال کی عمر سے اہد و پیمان باندھا رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کی رہلت تک ایک لحظے کے لئے رسول اللہ سے جدا نہیں ہوئے ہر میدان میں وہ عوام کے مقبول رہنما نہیں تھے اور ایسا ہی ہوا رسول اللہ کی وفات کے بعد عوام کا رجحان اور رخ امیر المومنین کی طرف نہیں ہوا اور نہ ہی دین میں ایسے کیا گیا ہے کہ نہ حدودِ خدا عوام کے سپورٹ کی گئی ہیں کہ عوام حدودِ خدا کو اگر انتخابات میں ووٹ دیئے تو حدودِ خدا لاغو ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی نہ حاکم نہ حکومت نہ آئین نہ دین نہ قانون عوام عوام ہیں اب عوام میں جو بھی اٹھارہ سال سے اوپر ہے جو بھی ہے پاگل ہے دیوانہ ہیں مالی خولیائی ہے جو بھی ہے اس نے آکے آگای مصبع کے فیصلہ اس نے کرنا ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا مثلا تہران میں رفضان جانی صاحب نے ایک جمعہ پڑھایا تھا اس میں جتنے عباش آوارہ لوگ تھے تصویریں ہیں ابھی بھی عباش آوارہ لڑکیاں اور لڑکے وہ سارے جمعہ میں آئے تھے اور بوٹوں سمیت جمعہ پڑھا انہوں نے اور مکس پڑھا آگے لڑکی کھڑی ہوئی ہے پیچھے لڑکا کھڑا ہوا ہے اور جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں اتصال نہیں ہے کہیں سے بھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے جمعہ ہوتا کیا ہے ایک ٹولی ادھر کھڑی ہوئی ہے ایک ٹولی ادھر کھڑی ہوئی ہے ایک ٹولی ادھر کھڑی ہوئی ہے اور بعض تصویروں میں یہ ہے کہ لڑکی لڑکا بازو میں بازو ڈال کے نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالا ہوا ہے اور رفزنجانی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں یہ عوام ہیں عوام ایسی ہیں بے ہجاب ہیں ووٹ ڈالو آپ ایرانی ہو حق بنتے ہیں آپ کو ووٹ ڈالو بے دین ہو ووٹ ڈالو آپ شرابی کبابی زانی فاسق فاجر ووٹ ڈالنے میں سب جمہوریں سب برابر ہیں خب یہ سارے لوگ جو مادیت پسند ہیں بے ہجاب عورتیں ہیں انہیں حق ہے کہ آکے ووٹ ڈالیں کس کے بارے میں عالم دین کے بارے میں مجتحد کے بارے میں یہ تو طبیعت انتخابات یہ ہے کہ آپ عوام سے چنوائیں اور پھر یہ کہیں گے یہ بہترین چنیں گے عوام یہ اللہ نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی اس وجہ سے دین کی زمام عوام کو نہیں دی عوام کو دین کا تابع کیا ہے دین کو عوام کا تابع نہیں بنایا یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو ربکم آپ عوام کو کہا گیا اطیعو اطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولیل امر رسول کو نہیں کہا گیا یا عوام کو نہیں کہا گیا ایوہ الناس رسول منتخاب کرو اولیل امر انتخاب کرو دین اپنے لئے انتخاب کرو دین چنو دین بناو کسی ایک مورد میں بھی عوام کو یہ اختیارات نہ دین سازی نہ قانون سازی نہ حاکم سازی نہ حکومت سازی یہ نہیں کر سکتے عوام عوام جب سہرے سارے عوام متدین مذہبی غیر مذہبی تیران میں ایک بڑا علاقہ آدھا تیران شمالی کہلاتا ہے آدھا تیران جنوبی ہے شمالی تیران میں متدینین چھپکے رہتے ہیں جب انقلاب اپنے عوج پر تھا پورے ملک میں فضا تھی انقلابی اور وہاں شمال تیران میں ہم ایک مولانا صاحب رہتے تھے وہاں ان کے مہمان تھے ایک شب ان کے ہاں گزارنا پڑ گئی رات ہمیں دیر ہو گئی تھی تاخیر تیران میں تو ان کے گھر جانا پڑ گیا ان کا گھر تیران میں تھا بہت بڑا ان کا یہ آپ کی یہ جتنی اکیڈمک بیلڈنگ ہے تقریباً اتنا گھر تھا وہ ان کا ان گھروں کو کہتے تھے مسادراتی گھر مسادرہ کیے ہوئے تھے تاغوتوں کے گھر تھے جو بھاگ گئے تھے انقلاب کے باقے بڑے سرمایہ دار اور اس قسم کے لوگ بھاگ گئے تھے اور ان کے گھر عدالت نہیں مسادرہ کر لئے تھے یعنی بے حق سرکار ضبط کیے ہوئے تھے ضبط شدہ گھر تھے ان ضبط شدہ گھروں میں وہ دیئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے باز خاص اہلکاروں کو یہ مولانا صاحب بھی کسی ادارے کے رئیس تھے یا نائب رئیس تھے اب مجھے ذہن میں نہیں ہیں نائب تھے خالباً تو انہیں ایک گھریں انہیں دیا ہوا تھا انہوں نے شمال میں یہ گھر سے جو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا انقلاب کے اوج کے زمانے میں جنگ کے زمانے میں جہاں پورا ایران انقلاب بھی تھا اس وقت شمال تہران کی یہ صورتحال تھی کہ یہ ابا کبا جیسے یہ آپ کے اساتید کرتے ہیں کہ ابا کبا ادھر ہی سٹاف روم میں لٹکا کے چلے جاتے ہیں پہنتے نہیں ہیں باہر حوزے میں بھی نہیں پہنتے یہ تو ویسے نہیں پہنتے خارش کی وجہ سے وہ نہیں پہنتے تھے ڈر کی وجہ سے یعنی اس وقت بھی عالم دین امامہ پہن کر شمال تہران میں نہیں جا سکتا تھا انقلاب کے اوج کے دنوں میں یہ تھیلا رکھا ہوا تھا انہوں نے ایک شاپر امامہ ابا کبا اتار کے اس کے اندر انہوں نے ڈالا اور میں سمجھا کہ شاید ڈرائیونگ کی وجہ سے چونکہ ان کو گاڑی چلانی ہے اس وجہ سے یہ لباس اتارا اتار کے پھر انہوں نے وہ باقیدہ کوٹ پتلون تو پہلی پہنی ہوئی تھی انہوں نے کوٹ پہنا اوپر اور ٹائش آئی لگا کے باقیدہ وہاں شمال میں رہنے کیلئے گئے صبح و صویرے اسی طرح لوگوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے گاڑی سے گھر سے نکل آئے جب ان سے پوچھا تھوڑی تشویش ہوئی ہمیں کہ یہ خاص مرموز قسم کی یہ حرکات کیوں ایسے تو انہوں نے کہا کہ یہاں ناممکن ہے کہ قالم دین ان گلیوں میں آ کے گسے بھی آتا انہیں بھی ووٹ کا حق ہے بے حجاب عورتیں انہیں بھی ووٹ کا حق ہے عباش چرسی بنگی کیونکہ جمہوریت ہے جمہوریت میں کسی چرسی کو کہہ سکتے ہیں آپ ووٹ نہیں دے سکتے نشہی کو کہہ سکتے ہیں ووٹ نہیں دے سکتے جبکہ دین نے کتنی جگہ سلب کر لیا کہ یہ کام نہیں کر سکتا نشہی آدمی آدل آدل نماز عدالت آدل پڑھائے گواہی آدل دے حکومت آدل کرے قاضی آدل بنے چمہ آدل پڑھائے عدالت ہر جگہ شرط ہے جمہوریت میں کہیں بھی عدالت شرط عدالت فقہی یعنی حرام سے بچتا ہو اور حلال اور واجب ادا کرتا ہو یہ عدالت فقہی ہے حرام انجام نہ دیتا ہو اور واجبات پر پابند ہو اس کو دین کی نظروں میں وہ نہیں کسی قابل نہیں فاسق ہے اگر آدل نہیں ہے فاسق ہے لیکن جمہوریت میں یہ جمہور ہے یہ عدالت جمہور ہونے کے لئے عدالت شرط نہیں ہے اگر ساری عمر اس نے ایک واجب بھی نہیں ادا کیا اگر سب پورا زندگی حرام کر رہا ہے کرتے ہیں آرام الیکشن کے وقت اس کو برابر کا حق ہے ووٹ دے ایک مجتحد مرجع تقلید بھی جمہور ہیں اور ایک فاسق فاجر بھی دونوں جمہور ہیں یہ اور دونوں کی رائے ایک جیسا اثر رکھتی ہے یہ تو طبیعت ہے جب بھی آپ انتخابات عوام انتخابات کریں گے کسی بھی شعب میں جا کر تو نتیجہ ایسا ہی نکلے گا اس انتخابات سے یہ توقع نہ کریں کہ علی منتخاب ہو کے عوام کے ہاتھوں سے آئیں گے پہلے ہوتا رہا ہے پہلے الیکشن میں یہی افراد منتخاب ہوتے رہے ہیں یہ جو اچھی شخصیات ہیں یوں نہیں کہ اب رات ہو گئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں مزاج انتخابات ایسا ہے پہلے صورتحال الڈت تھی چونکہ عوام اکثر عوام ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا وہ خواس کے پیچھے ہوتے ہیں عوام جو ووٹ دیتے ہیں سوچ سمجھ کے نہیں دیتے ووٹ خواس سے متاثر ہو کر ووٹ دیتے ہیں اصل رہبر خواس ہوتے ہیں مثلا رسول اللہ کے بعد خواس نے میٹنگ کی رسول اللہ کا خلیفہ جانشین چنا خواس نے چنا عوام نے تو نہیں چنا اگر عوام کو ووٹ دیتے تو میرے خیل میں ابو سفیان کے سب سے زیادہ ہوتے چونکہ اس کا قبیلہ تھا اور نظام بھی قبائلی تھا وہ جیت جاتا انتخابات اگر عوام ہی سطح پر ہوتے خواس بیٹھے میٹنگ کی ثقیفہ میں چن لیا انہوں نے اور آ کر ان خواس نے عوام کے سامنے فیصلہ پیش کیا عوام نے قبول کر لیا بغیر کسی رد عمل کے عوام خواس کے پیچھے ہوتے ہیں کن خواس سے متاثر ہیں پہلے اگر متدین خواس ہیں عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں کچھ ایسے اناثر ہوتے ہیں جو عوام کو متدین خواس کا پیروکار بنا دیتے ہیں کچھ اسواب ایسے ہوتے ہیں جو عوام کو غیر متدین خواس کا پیروکار بنا دیتے ہیں لیکن عوام ہوتے خواس کے پیچھے ہیں ہمیشہ مثلا جب انقلاب کا وقت آتا ہے تو عوام عوام ہی ہوتے ہیں اس وقت کیون ہی ہوتا کہ انقلاب کے دنوں میں بڑے خواس ہو جاتے ہیں سارے بعد میں عوام ہو جاتے ہیں عوام عوام رہتے ہیں متاثر ہوتے ہیں جن خواس سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس قسم کے فضاء میں اس وقت ایران میں جو فضاء پابندیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اور جو مذاکرات ہوئے ہیں ایٹمی یہ ایٹمی مذاکرات پہلا مرحلہ ان کا پہلا فیض وہ ہوا ہی انتخابات کے لئے تھا دو انتخابات کے لئے ایک ایرانی انتخابات اور ایک امریکی انتخابات ایٹمی مذاکرات اس طرح سے ترتیب دیئے گئے تھے کہ انہیں انتخابات کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا پہلا فیض جو ہو چکا ہے جو اعلانات ہو چکے ہیں صرف اعلانات ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا کوئی پابندی ابھی ہٹی نہیں کوئی لیندین شروع نہیں ہوا صرف اعلانات ہوئے ہیں وہ ایک الیکشن پر اثر انداز ہوئے ہیں تیران میں ابھی امریکی الیکشن ہونا ہے اس پر بھی یہ اصل انداز ہوں گے اس کے بعد اصل مذاکرات ہوں گے ایٹمی مذاکرات امریکی الیکشن کے بعد ادھر بھی ایک دیوانہ بالکل آگے آرہا ہے بالکل پاگل رسمی پاگل زنجیری پاگلوں کی قسموں میں سے ایک زنجیری ہے جس کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے ہیں باندھ کے ایک پاگل ایسا ہوتا ہے بے قابو اس کو باندھ کے رکھتے ہیں زنجیروں میں اس کو زنجیری کہتے ہیں اس وقت امریکی الیکشن میں ایک زنجیری پاگل وہ لیڈ لے رہا ہے آگے دوسروں سے آگے ریپبلکن پارٹی کا بوش کی پارٹی کا ڈونل ٹرامپ رسمن پاگل ہے وہ عطا پاپ نے عیسائی مجتہد عظم جو ہے موجودہ پاپ فرانسس اس نے اس کو مرتد قرار دیا ہے کافر قرار دیا ہے عیسائیت سے خارج قرار دیا ہے اس کے بیانات کی وجہ سے پاپ عظم نے اس کو کافر اپنی مسیحیت کی صف سے باہر قرار دیا یہ کہا یہ عیسائی نہیں مرتد ہے کافر ہے اور پھر بھی اس کو اکثریت مل رہی ہے مسلمانوں کا دشمن ابھی سے پیانات دے رہا ہے کہ منتخاب ہو کر سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ امریکہ سے مسلمانوں کو باہر نکالے گا دو قسم کے انہوں نے ایک میکزیکن سے پاک کرے گا امریکہ کو اور ایک مسلمانوں سے یہ دونوں بیماریاں ہیں امریکہ کے لئے میکزیکن بھی اور مسلمان بھی عجیب و غریب اس نے بیانات دیئے ہیں ہر روز ایک نئی عقمت بیان دیتا ہے اور کھل کے دیتا ہے اور ہے کھرب پتی آدمی ہیں کھربوں ڈالر اس کے اپنے ذاتی مال ہیں اور اس کے پیچھے بھی اسی طرح کے سرمایہ دار لوگ ہیں بائید نہیں ہیں وہ ابھی پارٹی الیکشن میں وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے وہاں امریکہ میں قانون یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں پھر پارٹی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں جن میں سے ایک رہ جاتا ہے پیچھے مثلا ڈیموکریٹ کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے صرف ڈیموکریٹ پارٹی میں اندرونی الیکشن ہوتے ہیں پارٹی کے جیسے یہاں ہم سمجھ لیں کہ مسلم لیگ اور پیپرز پارٹی ہیں تو ایک کئی کانڈیڈیٹ پیپرز پارٹی کے کھڑے ہوتے ہیں کئی مسلم لیگ کے پھر مسلم لیگ کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تاکہ ایک کانڈیڈیٹ رہ جائے پیچھے اس طرح ہو رہا ہے ابھی یہ مرحلہ ہے ڈیموکریٹ کی طرف سے ہیرلی کلنٹن سابقہ صدر کی بیوی اور جو خود پہلے وزیر خارج جا رہا ہے چونکہ یہ وہ ٹاپ پر ہے اور ادھر سے یہ ریپبلکن کا ڈیمو ڈونل ٹرامپ اور اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں پہلے دن ہی جس دن الیکشن لالکہ صدر منتخاب ہوا اسی دن یہ ایٹمی معایدہ ایران کے ساتھ پھاڑ کے پھینک دوں گا ٹوکری میں کوئی معایدہ نہیں ہے یہ ابھی سے اس کا صدارتی پالیسی بیان ہے کہ صدارتی الف برداری کی تقریب میں میں یہ پھاڑ کے پھینک دوں گا اور بید نہیں کہ ایسا ہو بھی جائے کوئی آئے امریکہ کے اندر کل ادم قرار دے سارے ماجرہ کو لیکن الیکشن ہو چکے ہوں گے الیکشن جیت چکے ہوں گے ایرانی الیکشن پر اثر انداز ہو چکے ہیں آگے صدارتی رہتے ہیں ابھی صدر روحانی پھر آگے الیکشن دو سال بعد لڑیں گے اور امریکہ میں اسی اگلے سال میں الیکشن ہونے والے ہیں یا اسی سال کے اند پر غرض یہ کہ ان الیکشن کے لیے یہ معایدہ بھی مؤثر تھا خصوصا تہران کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں دخیل ہیں ایک یہ معایدہ بھی ہے لیکن صرف معایدہ نہیں ہے بہت غیر طبعی نتیجہ ہے تہران کا نہایت غیر طبعی یہ اتنی صاف ستری کروائی ہے جیسے پاکستان کی پولیس کروائی کرتی ہے جا کر کسی جگہ اس طرح کی صاف ستری کروائی تہران میں کی ہے انہوں نے اور مؤثر ترین افراد دوسرے گروہ کے وہ کم ترین ووٹ سے ہار گئے ہیں باہر کیف الیکشن کی طبیعت یہی ہے الیکشن اسی کو کہتے ہیں الیکشن سے اس سے زیادہ بہتر توقع نہیں رکھیں الیکشن عوام کے ذریعے جیتنے سے پہلے خواس کو عوام کو رائے راست پر لانا پڑتا ہے پہلے خواس زور مارتے ہیں عوام کو اپنا ہم نوا بنائیں پھر عوام ان خواس کو ووٹ دیتے ہیں کجیب سرکل بنا ہوا ہے الیکشن چونکہ عوام تو خود فیصلہ نہیں کرتے خواس کرواتے ہیں فیصلہ ان سے الیکشن بھی خواس لڑواتے ہیں عوام سے آپ اپنی ملک میں دیکھ لیں جب الیکشن ہوتا ہے تو عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے خواس کیا کیا جتن کرتے ہیں ایک علاقے میں الیکشن تھے ان لوگوں نے عید کر لیا کہ اس سال ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں بجلی لگوا کے دے گا مختلف پارٹیوں کے کانڈیڈیٹ گئے ایک پارٹی کا کانڈیڈیٹ گیا کہ میں تو منتخاب ہو کے نہیں میں تو انتخاب سے پہلی بجلی لگوا دیتا ہوں آپ کو یہ تو مشکل نہیں ہے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ منتخاب بھی نہیں ہوئے اور اس نے دوسرے دنی کھمبے اٹھوائے اور ٹرالا کئی کھمبے مثلا دو سو کھمبہ وہاں جا کر ڈال دیا اور مزدور لگا دی یہ کھڑے کھو دو ادھر نہ واپڑا یہ عوام کو بے وکوف بنانا ہے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی بتا وہ کھمبے کہاں لگانے ہیں لوگوں نے زمینیں دی وہ کھمبے کھڑے کھو دنا شروع ہو گئے اور الیکشن وہ جیت گیا جس رات کو الیکشن کا ریزلٹ آؤٹ ہوا لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو ایک کھمبہ بھی نہیں تھا وہاں پر وہ کسی سٹور سے اٹھا کے لے گیا تھا وہاں کہ بجلی تو اس طرح عوام کو بے وکوف بناتے ہیں الیکشن کی طبیعت یہ ہے کہ پہلے خواس عوام کو ہپنٹائز کرتے ہیں پھر ہپنٹائزڈ عوام ان خواس کو چنتے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں اگر عوام ہپنٹائزڈ نہ ہوں ہپنٹائزڈ یعنی ان کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں یا ان کو شعور بے شعوری کی وجہ سے اپنے ساتھ ملاتے ہیں آگاہ کر کے بیدار کر کے وہ کام نہیں ہوتا انقلاب بیداری کا نام ہے انقلاب شعور کا نام ہے آگہی کا نام ہے آگاہ کریں عوام کو تاکہ آگاہانہ کوئی کام کریں انتخابات آگاہی کی بنا پر نہیں ہوتے خواس کی اپنی کرشماتی طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں جس کے اندر شخصیت کے اندر جو جازبہ ہو جہاں شخصیت پرستی ہو ایران میں یہ جو پارٹیاں ہیں یہ نامنہاد پارٹیاں ہیں وہاں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتے وہاں شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کو ووٹ ملیں یا یوں کہیں کہ ایک پارٹی کو مکمل ووٹ نہیں ملے یہ کہنا درست ہے یہ جو جیت گئے ہیں ووٹ لے کے نہیں جیتے بی بی سی نے جو فارمولا دیا تھا وہ ہو بہو یہی تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو جیتنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے بلکہ آپ کو ان کو ہرانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور بڑا فارمولا انہوں نے دیا کہ منفی ووٹ اور اس طرح سے کاسٹ کر کے آپ ان لوگوں کو باہر کر دیں جیسے اگر ایک کلاس میں دس آدمی ہوں اور ایک کلاس کا مبصر نو آدمیوں کو مدرسے سے خارج کروا دیں شکایتیں کر کر کے پیچھے امتحان ہو اور اس امتحان میں یہ تین تیس نمبر لے تو یہ فسٹ آیا ہے خود ہی کلاس میں ہے یہ کا کیلہ یہ جو بھی نتیجہ نکلے گا یہ فسٹ ہے یہ ہوا ہے الیکشن میں کہ مختلف حربیں استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ دلچسپ حربیں ہیں واقعا اب قط نظر وہاں کے اس پہلو سے خود یہ حربیں دلچسپ ہیں جن وجہ سے انہوں نے یہ استعمال کر کے اور اہم ترین تہران کے جو انقلابی دڑا تھا اس کو الیکشن سے مکمل طور پر باہر کر دیا ہے مکمل باہر کر دیا ہے ایک بھی نہیں جیت سکے یہ بڑی حیرت کی بات ہے پارلیمان میں چونکہ بعض لوگ ان میں بہت ہی اچھے لوگ تھے وہ کسی بھی حکومت میں وہ چہرے قابل قبول چہرے تھے سب کے لئے لیکن وہ بھی رد ہو گئے اس وجہ سے غیر طبیعہ یہ نتیجہ کہ یہ اب باہر آئیں گے کیا ہوا اس الیکشن کے اندر خب یہ ایک عوامل متعدد تھے ایک انقلاب کے لئے منصوبہ بندی اس منصوبہ بندی میں نفوزیوں کو داخل کرنا دوسرے مرحلے میں وہ سنت شکن گستاخ قانون شکن اناثر کو لے کے جانا تاکہ تنازع متنازع بنائیں رہبری کو تیسرے پالیسی میں باہر کرنا ان اناثر کو جو انقلاب کے حامی ہیں ستونیں ان کو باہر کرنا اور اسی طرح مختلف حربوں کے ذریعے سے اثر انداز ہونا ان الیکشن کے اندر جس میں ایٹمی معاہدہ سر فیرس تک وہ تھا ہی اسی الیکشن کے لئے اب ایٹمی معاہدے میں بھی کافی چنجے گا جائیں گی خصوصاً امریکی الیکشن جب گزر جائیں گے تو چونکہ امریکہ میں اوباما پارٹی اس معاہدے کی حامی ہیں وہ اسی معاہدے کی بنا پر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں ہیلڈی کلنٹن اگر جیت جائے تو یہ معاہدہ پھر چینج ہوگا لیکن کسی اور طرح سے چینج ہوگا اور اگر ریپبلکن آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرامپ پھر بھی یہ معاہدہ بدل جائے گا اور اس وقت تبدیلی اور نویت کی ہوگی ہر دو صورتوں میں الیکشن تک یہ معاہدہ اسی طرح اعلان معاہدہ چلے گا پھر اس کے بعد عملی کشم کش اس وقت دوبارہ شروع ہوگی سیاست یہی ہے دنیا کی رائج سیاست انسانوں کی نجات فقط نظام الہی میں ہے اس کے علاوہ باقی ہر چیزیں سہارا تنکے ہیں جو نہیں ہیں نہ مملکت کے لیے نہ دین کے لیے خدا اللہ انشاءاللہ رہبر معظم قطول عمر عطا فرمائے اور انقلابی مجاہدین جن کے دوش پر یہ انقلاب قائم ہے اور ابھی تک جاری ہوا ہے انشاءاللہ خدا اللہ انہیں ان میدانوں میں کامیابی عطا فرمائے اور جسرہ امام نے فرمایا تھا کہ ہم نے آغاز کیا ہے نظام الہی کی طرف آغاز شروع ہے اور آگے بڑھے گا یہ نظام اس نظام الہی کی طرف بڑھے گا مکمل ہوگا اور نہایت انجام اس کا یہ کہ یہ پرچم صاحب اصلی امام اصر کے دست مبارک میں تھما دیا جائے گا اس وقت تک انشاءاللہ باقی ہے یہ انقلاب انقلابیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا